اوم سائی راہم جیسائرام سائنگیتا سائنگیتا چینل کے مادیم سے آپ بابا کی لیلائن سنتے ہیں کی بابا کس طرح سے اپنے بختوں کے ساتھ انوبع Desktop کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو سائی بختیں وہ یوکے سے آئی ہیں اور کس طرح آئی ہیں بابا نے انہیں کیسے بلایا ہے تو آئیے ہم لوگ ان کا بابا کا کوئی انوبع Desktop سنتے ہیں کی بابا نے ان کی life میں کیا انوبع Desktop کی ہے تو پلیز بابو آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہو اوم سائرہ میں جکے سے آئی ہوں اور آج تو میں اودی لینے آئی ہوں جکے سے مجھے اودی چاہیے تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کس کو بولوں کہ مجھے اودی چاہیے اودی دے گا کوئی بھی دے گا کس کو بولوں کس کے ساتھ سمپر کروں میں نے سائنگیتہ کا چینل دیکھا تھا اور میں سوچا میں ان کے ساتھ بھی سمپر کروں ان سے پوچھوں کہ مجھے اودی چاہیے پر میں نہیں کہہ نہیں پائی تو اچانک میرے اسبین نے بولا کہ آپ انڈیا جائیں تو میں خوش ہوگی ارے میں انڈیا جاؤں گی تو میں شردے تو جرور جاؤں گی تو پھر میرا اچانکی پلان بنا اور آج مجھے اوڈی بھی بہت ملی دوار کا مائی میں گیتا نے بھی سائن گیتا نے بھی اور اور سسٹر سی انہوں نے بھی مجھے اوڈی دی اور میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا اچھے ہوئے بہت اچھے ہوئے جب میں سمادھی مندر میں گئی میں سنتی تھی لوگوں سے کہ جب ہم سمادھی مندر میں جاتے ہیں تو بابا کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شاکشات ہمارے سامنے ہیں تو میں سوچتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مجھے میرے من میں ایسا چلتا تھا جب میں ادھر دیکھا تو میرے آنکھوں سے اتنے آنسو اتنے آنسو میں اس کو سنبھال جب میں آنسو نہ آئے اور میں زیادہ سے زیادہ بابا کے درشن کار سکوں اور ایسا لگا کہ یہ مورتی نہیں ہے یہ تو بابا ہی بیٹھے ہیں شاکشات بابا بیٹھے بابا ہی بیٹھے ہیں تو بابا کا کوئی بھی انواب آپ کا جو ایک تو اتنا بڑا انواب کی آپ کے پاس پودی نہیں تھی اور آپ نے جو آرتی ابھی اٹین کری بابا کی سیز آرتی اس میں آپ کو پودی ملی تو کہتے ہیں جیسا بھاو رہا جن جن کا ویسا روپ ہوا میرے من کا تو بابا نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جیسی بھکتی اچھا رکھتے ہیں وہ میں ضرور پوری کرتا ہوں اور بابا ہمیشہ اپنے بچن میں کہتے ہیں جو شیڑی میں آئے گا آپ دور بھگائے گا چڑے سمادھی کی سیڑھی پر پیر تلے دکھی پیڑھی پر تیاک سری چلا جاؤں گا بھکتے تو دوڑا آؤں گا من میں رکھنا دن ویسواس کرے سمادھی پوری آس کی جو بھکتے جیسی آس کرتا ہے بابا ویسی ہی پوری کرتے ہیں اور بابا ہم سے بابا کس طرح سے کیسے کس کو کہاں ملا دیتے ہیں دیکھئے یہ ہاں آئیں شیڑی میں اور ہمارے سائیں پرواریں ان سے ملی اور ان سے ملکے ہم لوگ سب دوار کا مائی میں بیٹھے پتہ لگا کہ یہ یوکے سے آئے ہیں تو بہت خوشی ہوئی کہ بابا کے بھکت جب کہتے ہیں نا کچھی دوڑ سے بابا کس طرح اپنے بھکتوں کو سات سمندر پاہر سے بھی بلا لیتے ہیں اسی طرح ان کو بھی سات سمندر پاہر سے بلایا اور میں بابا کا شکریہ کرتی ہوں کہ بابا ان کو آپ نے اوڈی دی آپ کچھ کہیں گے بابا کے لیے میں پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ جب میں صبح آئی تھی سمادی مندر میں مجھے ایک پیکٹ ملا اور مجھے نہیں مجھے تو ایسے پتہ تھا کہ بہت اوڈی ملتی ہے لیکن ایک ملا میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اور دے دو میں بار بار نہیں آپوں گی اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ بار بار کیسے اوڈی لیتے ہیں تو وہ بولے کہ نہیں ایک ہی ملے گا تو پھر ہم چلے گے روم میں تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کیسے بڑھاؤں کیا کروں اور اب ہم نے جو کھانا کھایا اور روم میں اپنا سمان رکھا اور واپس آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے دوار کم آئی کہ ابھی درشن نہیں کیے اس کے درشن کریں گے تو ہم لائن میں لگے ہم نے کسی سے پوچھا کہ آپ کو ہندی آتی ہے وہ لیڈی بولی کہ نہیں تو ہم نے سوچا کوئی بات نہیں ہم پھر لائن میں لگے تو ہمارے جو دیڈی کیمرے کی پیچھے ہے ان سے بولے کہ آپ کو ہندی آتی ہے تو وہ بولنے لگے ہاں ہمیں آتی ہے اور پھر ہماری بات چیز شروع ہوگی ہم ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانے لگے تو ہم نے بتایا کہ ہمیں تو اوڈی کا ایک پیگٹی ملا تو انہوں نے بولا بھی کوئی بات نہیں آپ کو اور مل جائیں گے آپ ایسا کرو تو جب ہم سمادھی مندر میں دوارکا مائی میں ماتھا ٹیک کر ہم بیٹھے تو ہم نے آپ کو دیکھا ہم پہچان لیے سائن گیتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا چینل دیکھا تھا اور آپ نے بہت ساری اوڈی دی اور اور بھی دی دی تھی انہوں نے بھی اوڈی دی اور ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ ہمارا کام پورا ہو گیا اور ہمیں بہت ہی اچھا لگا بہت ہی اتنا مجھا آیا یہ پرس ٹیم آئی ہوں اتنا مجھا آیا کہ ہم میں چاہوں گی کہ مجھے بابا ہر سال ہر سال مجھے بلائے اور میں دھوڑی چلی آؤں تو جیس سائینات ماراج کی جیس میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جیسے بولتے ہیں کہ بابا اپنے بھکتوں کو آپ بلاتے ہیں وہ چنتے ہیں اپنے بھکتوں کو تو ایسا ہی تھا میں بہت چھوٹی تھی آئی تینک دس بارہ سال کی ہوگی ہمارے پاس میں ایک جگہ تھی جو پیر بابا تھا ان کی جگہ تھی ہاتھ سڈے کو لوگ تیل ڈالنے جاتے تھے ہم بچے تھے ہم بھی لے جاتے تھے ہمیں تو زیادہ پرشاد کا ہوتا تھا کہ پرشاد کھائیں گے بیٹھیں گے باب ادھر لوگ پرشاد دیں گے تو ایسے کرتے تھے اور کئی دفعہ ہمیں سپنے میں آتا تھا کہ جیسے کوئی پیر ہرے کپڑے ڈالے اور سامنے کڑے اور ہم ان کے چرنوں پر ماتھا ٹیک رہے ہیں ایک ٹائم ایسا ہوا کہ ہمیں رات سپنا دیکھا کہ ایک بائٹ کپڑوں والے سانت بابا کھڑے ہیں ہم اس کے چرنوں میں ماتھا ٹیک رہے ہیں وہ کون ہے ہم ہم نے سوچا کہ جی پیر کی جگہ ہے اس پر تو وائٹ کپڑوں ملے کون ہو سکتے ہیں پر ہمیں نہیں معلوم تھا اور ہم یہ بھی بات تھی کہ جب دوالی ہوتی تھی نا اس ٹائم پر بہت سارے کلنڈر آتے تھے جس میں سائی بابا کی بھی تصویر ہوتی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ ادھر اسی جگہ پر ہم ماتھا ٹیک رہے ہیں اور وائٹ کپڑوں والے کوئی سنت کھڑے ہیں ان کے پاؤں میں ہم ماتھا ٹیک رہے ہیں تو ہم بھول رہے ہیں کہ یہ تو پیر کی جگہ ہے ادھر وائٹ کپڑوں والے کون ہو سکتے ہیں تو ہم نے سوچا تو اور چھوڑ دیا اور اس سے پہلے ہمیں جب دوالی کی موقع پر کلنڈر آتے تھے کلنڈر میں سائی بابا کی بھی فوٹو آتی تھی اور وہ جگہ جگہ جس بھی شاپ پر ہم جاتے تھے وہ ہی وہ فوٹو ہوتی تھی اور ہم دیکھتے سوچتے ہیں اور چھوٹے تھے ہری جی بابا مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے یہ مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے یہ میری طرف ہی کیوں دیکھتا ہے کہیں بھی میں جاتی تو سامنے فوٹو ہوتی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے تو چلو بات آئی گئی ہوگی اور ہم ہماری شادی ہوگی ہم جوکے میں آگے جب ہم جوکے میں آئے تو ادھر آنگے ہم نے جوٹیوب پر سرچ کرنا شروع کیا ویسے جوٹیوب دیکھنے لگے اور سرچ کیا اور سائی بابا کا ایکسپیریس ہمیں پتہ چلنے لگے لوگوں کہ ہم بہت سننے لگے اچھی طرح ایک ایک فوٹو میں نے ایسی دیکھی کہ جس فوٹو کی ہم نے بچپن میں ماتھا ٹکا تھا وہ ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے سائی بابا کی پکچر تھی اس میں تو ہمیں لگا کہ ارے باب رے ہمیں تو سائی بابا نے بچپن سے چنا ہوا تھا اور ہمیں معلومی نہیں تھا آپ پتہ لگا اور اس کے بعد ہم نے بہت سائی بابا کی کلوج بہت ہوتے گئے ہوتے گئے ایک ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دن میں نہیں سوتے ہم اس دن ہمیں نیند آگئے ہم سو گئے جب ہم سو گئے تو ہمیں ہمارا سیٹنگ روم تھا اس میں کچھی مٹی جیسے کی مٹی ہوتی کیا ایسے مٹیو بلا ایک پورا مٹی کا ڈیر تھا اس کے اپر ایک پتھر اور درجہ سائی بابا بیٹھے اور ہمیں ایتنا اچھا لگا ایک ایتنا اچھا لگا ہمیں دن کے ٹائم سائی بابا نے درشن دیئے اور اس سائی بابا نے جیسے بجورگ لوگ دونوں ہاتھ بچوں کے سر پر رکھتے ہیں ایسے ہمارے سر پر سائی بابا نے ہاتھ رکھیں اور ہمیں بہت اچھا لگا اس اس یوم نے ہم نے اپنا اپنی بہن کو لے کر آئیوں پر اس کا ایکسپیرنس کوئی بھی نہیں ہے اس کو بابا نے چنا ہے ابھی یہ اپنا ایکسپیرنس بتائے گی ہاں اس کو چنا ہے بابا نے ابھی تو میں بہت خوش ہوں اور سائی گیتہ کا بہت بہت دھنے واد ملی اور میں اس کو سمپرک میں اب میں پکا اس کو سمپرک میں رہوں گی ہاں میں ان کو پھونے کروں گی یا بابا بنائی رکھے سائرہ جائے سائرہ